اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ہو پہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ ماؤں کی طرح ہم ماؤں کو بھی ساتھ بچے صبح کا آگاز ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہی ہماری جو ٹینشن ہوتی ہے کہ بچوں کو لنچ بوکس بنانے اور لنچ بوکس میں بھی ایسی چیز دینی جو ہیلتی بھی ان کی صحت کے لیے بھی اچھی اور وہ خوشی سے کھا لیں تو میں نے یہاں پہ اپنے بیٹے کے لنچ بوکس ریڈی کر لیا ہے میں نے اس کو بریڈ اور ایگ ویڈ بریڈ دی ہے ساتھ میں نے اس کو کیک دیا ہے اور فروٹس فروٹس بہت ضروری ہوتی ہے ہیلتھ کے لیے بچوں کے آپ کو پتہ ہوگا میں اب اس کے بیگ میں ہر چیز چیک کر لیتی ہوں جانے سے پہلے کہ اس کی کوئی بھی چیز سکپ نہ ہو جائے گھر میں نہ رہ جائے تو یہاں پہ میں نے اس کے بیگ میں لنچ بوکس ریڈی کر دیا ہے اس کی پانے کی بوٹل بھی میں اس کے ڈال رہی ہوں اور یہ آخری فائف منٹ سے ہوتے ہیں بڑی تیزی سے جلدی سے گزر ہوتے ہیں اور پھر دن کا ٹائم آ گیا ناشتہ میں نے آج کچھ نہیں بنایا تھا بس شیک بنایا تھا اور وہ ہزمنٹ پی کے چلے گئے تھے اور ناشتہ میں میں نے کوئی اتنا خاص نہیں کیا کیونکہ تبیت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں سوچتی تھی کھانے میں آج کیا بنایا جائے تو پھر میں نے کہا ایسی چیز بنایا جائے جو میں بھی خوشی سے کھا لیتی ہوں اور بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں تو میں نے کہا چلے آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آلو اور شمرہ مرچ کی ریسیپی ایک عدد نارمل سائز کا میں نے پیاس لیا اس کو سلیسیز کے فارم میں کاٹ لیا اور اس کو لائٹ براؤن ہونے تک میں اس کو فرائی کروں گی لسندرک ڈال کے لیکن ابھی جو ہے اور ساتھ میں میں نے جو ہے تین سے چار عدد آپ لے سکتے ہیں ٹرماتر اور ساتھ میں دو عدد ہری مرچیں ہیں آلو میں نے پہلے سے ہی کھاٹ کے رکھتی اور اب ہم میں ٹرماتر کو کھاٹ رہی ہوں سبزیاں صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اور آپ کوشش کیا کہہ رہے کہ بچوں کو بھی سبزی کھلانے کی آدھے تو ماشاء اللہ میرے دونوں بچے سبزی بہت شوک سے کھاتے ہیں علاقے اس ایج میں اگر میں تھی تو میں سبزی شوک سے نہیں کھاتی تھی مجھے شروع سے سبزیاں نہیں پسندی لیکن آلو شمنا مرچ میں شروع سے یہ ڈیش ایسی تھی جو مجھے شروع سے اچھی لگتی تھی ہمارے ٹرماتر یہاں پہ آلموسٹ کٹ چکے ہیں اس کے ساتھ میں نے دو عدد ہری مرچے لی اور اس کو سائٹ سے جو ہے وہ میرچ سے اس کو کٹ لگا لوں گی مجھے ہری مرچے زیرا اور ٹرماتروں کا جو مکسر برن دینا بہت مزے کا لگتا ہے میں جب بھی ٹرماتر ڈالتے تو اس کے اندر زیرا اور ہری مرچے تینوں کو چیزوں کو مکس کر کے جب مسالہ بناتی ہوں تو اس کی گریوی بہت مزے دار بنتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے آپ اس طرح ٹرائے کیجئے گا ہم ہاؤس وائف کو روز ایک کھانے پکانے کی ٹنشن ہوتی ہے کہ روز کیا بنایا جائے سمٹیمز میرے ہزبن جب بتا جاتے تو میں خوش ہو جاتی اور مجھے آئیڈیا مل جاتا ہے کہ جو ہے وہ کیا بنایا جائے اور سمٹیمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں ویلوگ وغیرہ جب یوٹیوب میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو اس سے بھی مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے جب میں ویلوگ دیکھتی ہوں جس طرح آپ اگر میرا ویلوگ دیکھ رہے آپ کو آئیڈیا مل گیا ہے تو نیکس ڈے میں پھر وہ بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ بنانے کی ٹنشن بہت ہوتی ہے کہ بچے بھی کھا لیں بڑے بھی کھا لیں اور یہاں پہ میں نے جو ہے آلو لیا اور اس کو بھی میں اچھے سے جو ہے وہ چھیل رہی ہوں کٹ کر لیا ہم نے اپنے آلووں کو اور شملہ میں شام پہ میرے پاس تھوڑی کم تھی کیونکہ گھر میں کوئی سب شاپ پہ چلے گئے تھے اور گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا میمبر جس سے جو ہے وہ ویجیٹیبل سمنگوائی جائیں تو پھر میں نے کہا کیونکہ گلاوسری بھی اینڈنگ کے ٹائم پہ ختم ہوئی تھی تو میں نے کہا اسی سے یوٹیلائز کریں خیر ہے تھوڑی کم ہے لیکن یہ ہے کہ شملہ مرز کا ایسا سٹرونگ ٹیسٹ ہوتا ہے کھانے میں اگر آپ تھوڑی سی بھی ڈالیں تو اس کا وہ ٹیسٹ اور وہ زائقہ اس میں آ جاتا ہے آلو ہمارے کٹ چکے ہیں اور لیسن ادرک پیس بھی ہم نے جو ہے جب ہمارا لائٹ براؤن ہو جائے گا تو ڈالیں گے تو میں نے لیسن ادرک یہاں پہ میں چھیل رہی ہوں اور اس کے بعد ساتھ ہی میں نے شملہ مرز کو بھی کیوبز کی شیپ میں کٹ لینا ہے آپ چاہیں تو سٹرپ کی شیپیں بھی کٹ سکتے ہیں یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں شملہ مرز کٹ کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو سبزیاں ہیں کٹنے کے بعد کتنی کوئی خوبصورت لگ رہی ہیں آلو شملہ مرز اور ٹاماتروں کا جو رنگ ہے وہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرح کی کلر فول سبزیاں بہت اچھی لگتی ہیں کھانے میں بھی ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا اور بنانے میں بھی بناتے ہوئے بھی بہت مزہ آتا ہے اس طرح کی کلر فول اور ہمارا پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ براؤن ہوگی اس میں میں نے لسن ادرک کا پیسٹ آئٹ کر لیا ہے اور اس کو میں لائٹ براؤن کر رہی ہوں لائٹ براؤن کرنے کے بعد ہم اپنا مسالہ ریڈی کریں گے گریوی ریڈی کریں گے جو ہمارے پاس ٹاماتر جو ہے وہ فرائے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا پیٹ کریں گے لسن ادرک کو تھوڑی دیرے ایک منٹ کے لئے پکا لیں گے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ کھانے میں اکثر لوگ جو ہے وہ لسن ادرک ڈال کے ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ساتھ ہی وہ ٹاماتر ڈال دیتے ہیں لیکن اس کا یہ ہوتا ہے نقصان کے کھانے میں جو ہے وہ لسن ادرک کی سمیل آتی ہے اچھے سے اس کو پہلے فرائے کرنے ہے جب جہاں تک کہ فرائے کرنے کے لائٹ براؤن کلر ان کا آج ہے لسن ادرک اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں زیرہ ایڈ کرتی ہوں زیرہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کھانے میں بہت مزے کا لگتا ہے تو میں نے یہاں پہ زیرہ ایڈ کیا اور اب جو کٹے ہوئے ٹاماتر اور ہری مرچی ہیں جن کو میں نے مرچ سے گٹ کر لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال لینا ہے کھانے کو کر سٹپ پہ سٹپ اور ویٹ کر کے بنایا جائے نا تو بہت مزا آگتا ہے اور یہ ہم نے اس کے اندر سلائسز ڈال دی ہیں اور ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں زیرہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو فرائے کرنے اور سپائسز ایڈ کر لینا ہے اور سپائسز میں میں نمک میں چھل دیا اور پیسہ دھنیا ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو پیسہ دھنیا سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے نمک میں چھل دیا اور پیسہ دھنیا یہاں پر ڈال کے میں نے اس کو فرائے کرنا ہے ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک گھونٹ پانی ڈال دیا اس کو مکس کر کے جو ہے وہ میں نے دم پہ رکھتے آفٹر ٹو منٹ بعد آپ دیکھ سکے ہمارا گریوی بلکل ریڈی تھی اور میں نے اس کے اندر آلو ڈال لیے تھے اور آلو ڈال کے بھی میں نے اس کو مزید دو منٹ کے لیے فرائے کیا ان سبزیوں کا رنگ اتنا بھلا لگ رہا ہے آنکھوں کو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم نے آلو کو فرائے کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر شملا مرچ اب ایڈ کر لینی ہے دو سے تین منٹ فرائے کرنے کے بعد میں نے شملا مرچ اس میں ایڈ کر لی اور آپ پھر اپنے اندازے کے مطابق اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں یا اسی طرح کچھ لوگوں کے گھر میں تھوڑی گریوی پسند کی جاتی ہے تو تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا تھا تاکہ اسی دم میں جو ہے وہ یہ سبزیاں ہماری کوک بھی ہو جائے اور مزیدار قسم کا ہمارا کھانا بھی ریڈی ہو جائے اور بہت مزے کی یہ بنی تھی آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا اب ہم نے اس پہ پانی اٹ کر لیا اور بلکل لو فلیم اس کا کر لینا ہے تاکہ یہ دم پہ اچھے طریقے سے سبزی ہماری کوک بھی ہو جائے اور گل بھی جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار قسم کی ہماری شملا مرچالو کی سبزی تیار ہے اور اس کے بعد میں اپنے بچے کے روم میں آگئی تھی کہ میں اپنے ایزو کا جلدی سے روم بغیرہ سیٹ کر لوں اور تاکہ وہ جب آئے اس کا بیٹ ہر چیز فل نیٹ اینڈ کلین اس کو مجھے تو یہاں پہ میں جو ایکسٹر چیز ہے جو پلوز بغیرہ اس کو کر رہی ہوں چادر میں اچھے سے جھاڑوں گی اور کمفرٹر بغیرہ اور بیٹ کور برکل ٹھیک کر لوں گی اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب اس کا یہ چھوٹا سا بیٹ ہے اس کو میں سیٹ کر رہی ہوتی ہے تو مجھے بڑا اچھے فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ جب صاف سترا ہوتا ہے اور وہ جب آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اس کی چیزیں اور یہ اس کا فیوریٹ یہ پاؤچ ہے یہ ہر ٹائم اس کے ساتھ رہتے ہیں یہ ایلیفنٹ پلو ویڈ کمفرٹر یہ اس کی ساری موس فیوریٹ چیزیں جو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس کے اندر وہ اپنے کچھ کوئنس ڈالتا ہے کبھی کبھی وہ کوئی چیزیں بھی آئٹ کر لیتا ہے تو یہ میں نے اس کا جو ہے وہ روم بہرہا جو ہے اس کا بیٹ جو ہے وہ بکل سٹ کر رہی ہوں کہتے ہیں بچے جب پان سال کے ہو جئے تو ان کا بستر جو ہے وہ علیدہ کر دیا جائے آپ چاہے دوسرے روم میں نہ سولا ہے اپنے نظروں کے سامنے سنا ہے لیکن ان کا بیٹ جا ہے جس طرح میں نے بھی یہی کیا کہ اپنے بیٹ روم میں اس کا بیٹ آئٹ کے لئے اس کا پلے ایریا بھی اس کا روم بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جو سوتا ہے وہ سپرٹ سوتا ہے لیکن ہمارے سامنے سوتا ہے کہ ہمیں کمرے میں ہمیں ایکی روم میں سوتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں اس کا کمفرٹر بھی ٹھیک کر رہی ہوں اور تو اچھی حیبٹ ہوتی ہے بچے تھوڑے سے بڑے ہوں سمجھدار ان کو سپرٹ سولانے کی عادت اچھی ہونی چاہیے تو مجھے یہ چیز اچھی لگی ہے سٹارٹ میں تھوڑی پرابلم ہوئی تھی لیکن بعد میں وہ سب کو سیٹل ہو جاتا ہے تھوڑے ٹائم تک میں ساتھ اس کے سوتی تھی جب وہ سو جاتا تو ہم نے بیٹ پر آ جاتی تھی اور یہ باتوں باتوں میں میرے بیٹے کا عیزو کا جو بیٹ ہے وہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے اور ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام بچوں کا ان کے آنے سے پہلے بلکل ریڈی ہو تو میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے ہر ماں کی کاوش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو دی بیس چیز ملے ہر چیز میں ان کی معاملے میں کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہ ہو تو یہ راج کا بھی لوگ پسند آیا تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ